نظرین اگرامی مسئلہ فلسطین کو عام طور پر حالات حاضرہ میں ایک قومی اور سیاسی مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں بظاہر دو قومی یعنی عرب اور اسرائیل ایک مقصود علاقے پر اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس مسئلے کا تعلق دراصل تاریخ اور آسمانی کتابوں سے جڑا ہے جو اپنے ہزار سالہ تاریخ میں ظلم، بربریت، نائنصافی، امید روحانیت اور سیاست کی داستان بیان کرتی ہے ملک شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں جو بہرہ روم کے ساحل پر واقع ہے فلسطین کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے تحقیق کے مطابق گیارہ ہزار سال پہلے جہاں سب سے پہلے انسان نے زمین سے فصل اگائی اور جہاں پہلی مرتبہ انسانی بستی بنا کر رہنے لگے وہ سرزمین فلسطین ہی تھی فلسطین یعنی عرض مقدس کو یہود و نسارہ کی مقدس کتابوں میں اس سرزمین کو معود کہا گیا ہے یہودیوں کے مطابق یہاں تین ہزار سال قبل از مسیح موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ آباد ہوئے تو آپ نے یہاں ایک عبادتگاہ کی بنیاد رکھی جہاں حضرت دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم حیکل بنائی گئی تھی جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت اللہم یعنی وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی فلسطین کے شہر یروشلم میں ہی ہے اور آپ یہی سے مسلوب کیے گئے جبکہ اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید میں اسے پاک سرزمین اور بابرکت مقام کہا گیا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہ یا سترہ مہینوں تک رخ کر کے نماز ادا فرمائی اسرا وہ مراج کے موقع پر بھی لہٰذا بیت المقتص کو مسجد الحرام اور مسجد نبی کے بعد تیسرا حرم قرار دیا گیا سال 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں پلسطین کو فتح کیا گیا جہاں اس وقت روم کے عیسائیوں کی حکومت تھی حضرت عمر جب یروشلم میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے اس چٹان کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر مراج پر تشریف لے گئے تھے اور اس مسجد کو آج ہم مسجد اکسا کے نام سے جانتے ہیں حکومت میں عبد الملک بن مروان نے حرم شریف کے اہاتے میں ہی قربت السخرا کی تعمیر کی جسے مسجد اکسا کے قریب ہی بنایا گیا تھا اور جو آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین امارتوں میں شمار ہوتا ہے تقریباً پانچ سو سالوں تک عرض فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا جہاں عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے اور اس زمین پر اسلام اور عربی ثقافت کا ایک گہرہ اثر چھوڑا لیکن سال ایک ہزار نانوے عیسیمی میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں فلسطین اور خاص طور پر شہر یروشنم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا لیکن بہت ہی جلد اللہ نے ایک بہادر پیدا کیا جس نے سو سالوں کے اندر سلیوی قوتوں سے ٹکرا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا اور جسے دنیا آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے اگلے سات سو سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہی جس پر مملوکوں اور پھر عثمانی ترکوں نے بھی حکومت کی جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کمزور پڑھنے لگی یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ اور مسجد اکسا کی جگہ تیسرا حیکل بنانے کے لیے پوری قوت لگا دی حیکل سلمانی جو یہودیوں کی سب سے مقدس عبادتگاہ تھی اسے بخت نصر اور پھر ٹائٹس رومی نے دو مرتبہ مسمار کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا کوپ قتل عام کیا تھا لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تھا کہ قیامت کے قریب انہیں تیسرے حیکل کو دوبارہ تمیر کرنا ہوگا اور ان کا مسیحہ یعنی دجال کا ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا لیکن آخری عثمانی سلطان عبد الحمید کے جیتے جی وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے دراصل یہودی قوم سلمان علیہ السلام کے بعد در بدر مختلف ملکوں میں پھرتے رہے اور دو ہزار سالوں سے ان کا کوئی اپنا ملک یا ریاست نہیں تھا لہٰذا انیسویں صدی میں سیمولی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین کی درف بلائے جائے اور یہاں ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے تاکہ یہاں حیکل کی دوبارہ تعمیر ہو اور یہودیوں کو ان کا حق ملے چنانچہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا لہٰذا یورپی ممالک نے سیونی تحریک کی حمایت کر دی اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین آ کر آباد ہونے لگے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں اور وہاں موجود عربوں میں تنازات بڑھنے لگے لہٰذا ایسی صورت میں یو اینو نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو الہدہ ملکوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا جبکہ یروشلم کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے کنٹرول میں ہی رکھا جہاں تین بڑے مذہب کی عبادتگاہ اور مقدس مقامات تھے آخرکار 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا لیکن اردگرد کے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا حیرانی کی بات تھی کہ اتنے سارے عرب ملکوں کے ہتھیاروں سے لیس فوج کو اکیلے اسرائیل نے شکست دے دی اور ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں نے ہتھیار ڈال دیے اسرائیل نے یونائیٹڈ نیشن کے پارٹیشن پلان کے برخلاف انہیں علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو فلسطین کا حصہ تھا نتیجہ دن سات لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو گئے اس دن کو ان نقبہ یعنی تباہی کے دن سے یاد کیا جاتا ہے سال 1967 کو ایک بار پھر عرب طاقتیں اور اسرائیل آمنے سامنے آئے جسے چھ روزہ جنگ یعنی سکس ڈیز وار کہا جاتا ہے اس جنگ میں بھی یہودیوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی لہٰذا اب فلسطینی مسلمان صرف وزٹ بینک اور غزہ میں سمٹ کر رہے گئے یہودیوں کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد بھی فلسطین کے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا جس کے رد عمل میں کئی تحریکی ارگنائزیشن اسرائیل سے لڑنے کے لیے سامنے آئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے بیس سالوں میں بے شمار خون ریزی جھڑپیں زمینی اور فضائی حملے اور قتل و غرط کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے پیارے دوستو مقبوضہ فلسطین کی زمین آج مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکی ہے مسوم جانے روز ضائع ہوتی ہیں فلسطین کی خواتین اور بزرگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا دوسری جانب عالم اسلام میں اس تمام تر صورتحال کے بعد شدید بیچینی اور مایوسی کی کیفیت پائی جاتی ہے آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور فلسطینوں کا درد امت مسلمہ کا درد ہے بطور امت محمدیہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہیں اپنے دل میں ان کے لئے درد رکھیں جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کریں ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں اور ان کے لئے دعا گو رہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ نگے بان